بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوورز کیا حال چال ہے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویڈیو آج کی ویڈیو میں ایک فیشل تیار کروں گی پوٹیٹو سے یعنی کہ آلو سے آلو ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے اور ہر لڑکی اس فیشل کو بنا کے استعمال کر سکتی ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کے چیرے پہ چائیاں داگ دبے بہت زیادہ ہیں آپ ان زدی چائیوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں یا آپ کے چیرے پہ رنکلز ہیں عمر سے پہلے ہی چیرے پہ رنکلز آ جانا بہت بڑی پریشانی ہے کیونکہ انسان اپنی عمر سے زیادہ کا دیکھتا ہے اگر آپ کی آنکھوں کے گرد دارک سرکل ہیں آپ کا رنگ بلے ہی بہت گورا ہو اگر آپ کے چیرے پہ دارک سرکل ہوں تو آپ کی خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے آپ بھی اپنی سکن کو لائٹ کرنا چاہتے ہیں یا چیرے پہ اچھا سا گلو چاہتے ہیں تو آپ اس فیشل کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھے نتائج ملیں گے سب سے پہلے ہم ایک آلو لے لیں گے آلو کو دھو کر چھیل لیں گے آلو میں مائل بلیچنگ پرابرٹیز ہوتی ہیں جو میلامائن پرادیکشن کو ریڈیوز کرتی ہیں پگمنٹیشن کو کم کرتی ہیں اور سکن ٹون کو لائٹن کرتی ہیں آلو کو چھیلنے کے بعد اس کو ہم قدو کش کر لیں گے آلو میں ویٹامین سی موجود ہوتا ہے جو کولیجن پرادیکشن کو بوسٹ کرتا ہے جس سے سکن میں الاسٹک سٹی مینٹین ہوتی ہے یہ پیسٹ ہمارے پس بھن کے تیار ہو چکا ہے اب اس پیسٹ کو ہم ایک پتلے سے کپڑے کے اوپر ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے دبا کر اس کا سارا جوس نکال لیں گے آج کے اس فیس پیک میں ہم یہی جوس استعمال کریں گے جو کہ ہماری سکن کو گلو دے گا جو پلپ نکلے گا اس سے ہم کلنزر تیار کریں گے کسی بھی فیشل کا پہلا سٹپ جو ہوتا ہے وہ کلنزر ہی ہوتا ہے اپنی سکن کو اچھے سے کلین کرنا ہوتا ہے کلین کرنے کے لیے ہم اس کلنزر کے اندر تھوڑا سا دودھ شامل کریں گے دودھ بھی ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے سکن کی ساری ڈرٹ کو ریموو کرتا ہے اور ہماری سکن کو اچھے سے ساف کر دیتا ہے دوسری طرف چلتے ہیں وہ جو جوس ہم نے پندرہ منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھا تھا اسے ہم اوپر سے نتار لیں گے وہ جو نیچے سٹارچ پیٹھا ہے اس سے ہم اپنے پیک تیار کریں گے یہ ایک دم ٹائٹ سا ہو جاتا ہے اسی طرح ہماری سکن کو بھی ٹائٹن کرتا ہے اور ہماری سکن پہ گلو دیتا ہے آپ کی سکن ڈل ہو گئی ہے یا چمک کہیں کھوس ہی گئی ہے تو آپ اس فیشل کا استعمال کریں بہت بہت زیادہ اچھے نتائج ملیں گے اس پیک کو بنانے کے لیے جو سیکنڈ انگریڈینٹ استعمال کروں گی وہ بھی بہت ہی زیادہ شاندار ہے اس کا جو سیکنڈ انگریڈینٹ ہے وہ ہے چاول کا آٹا چاول کا آٹا بھی ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر امائنو ایسیڈز منرلز اور انٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ایجنگ پراسز کو سلو کرتے ہیں ہماری سکن کو ٹائٹ کرتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا ہنی شامل کریں گے ہنی بھی ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے سکن کو نریش کرتا ہے سکن کو سموتھ اور چمکدار بناتا ہے اس سپیک کو مکس کرنے کے لیے ہم اس کے اندر تھوڑا سا آلو کا جوس ایڈ کریں گے پھر اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس کا خوبصورت سا پیس تیار ہو جائے یہ خوبصورت سا پیس جب ہم اپنی سکن پر اپلائے کریں تو ہمیں بہت ہی اچھا نکار ملے سپیک کا آخری انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے ڈرائی ملک ڈرائی ملک بھی ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ہماری سکن کو کلین کرتا ہے ہمارے پورز اچھے سے کلین کر کے شائن دیتا ہے اب یہ پیک بن کے تیار ہو چکا ہے اس پیک کو آپ اپنی سکن پر اپلائے کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے جب یہ پیک آپ کی سکن پر ہلکا ہلکا سوکنے لگ جائے تو آپ اس کے اوپر آلو کے جوس کا سپری کر کے ہلکا سا مساج کر کے اس کو اپنے چہرے سے اتار دیں جب آپ کی سکن پر یہ پیک لگا ہو تو آپ نے پولنا بلکل بھی نہیں ہے نہیں تو آپ کے چہرے پر جوریاں بڑھ سکتی ہیں جب آپ اس کو اپنے چہرے سے اتاریں گے تو آپ کی سکن ایسے شائن کر رہی ہوگی جیسے آپ کسی مہنگے پالر سے بہت اچھا سا فیشل کروا کے آئیں گے اور جب آپ نے کسی بھی فنکشن میں جانا ہو اور پالر پہ جانے کا ٹائم نہ ہو تو آپ اس فیشل کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں